بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جب 1965 کی وار ہوئی اس کے بعد امریکہ نے پاکستان اور انڈیا کے اوپر سینکشنز لگا دیئے سینکشنز کی وجہ سے یہ ہوا کہ پاکستان کو نئے جہاز ملنا بند ہو گئے انڈیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑا اس وقت کے جو پاکستان ائر فورس کے جو ائر چیف مارشل صاحب تھے نور خان صاحب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چائنا کا روک کیا اور وہ چائنا چلے گے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے چائنا کے ساتھ مختلف معیدے کیے ایف سکس پاکستان نے خریدے ایف سکس بڑا زبردست جہاز تھا لائٹ ویٹ تھا ائر سپیریورٹی فائٹر تھا اس وقت کے مطابق ائر سپیریورٹی فائٹر تھا اچھا ڈاگ فائٹر تھا مگ نائنٹین کے اوپر بیس تھا بسیکلی یہ جہاز چائنیز جو تھے اس وقت ایک اور جہاز کے اوپر بھی ورکنگ کر رہے تھے چائنا نے مگ نائنٹین کو تھوڑا تھا موڈیفائی کیا چائنا کو ایک ڈراؤنڈ ٹیک کے لیے جہاز چاہیے تھا چائنا نے کیا کیا کہ مگ نائنٹین کو ہیولی موڈیفائی کیا مگ نائنٹین کے اندر کوئی نوز کون نہیں تھا ہوتا یعنی کہ ایف سکس کہہ لیں اس کو جے سکس کہہ لیں اس کے اندر کوئی نوز کون نہیں تھا اس کا جو ائر انٹیک تھا وہ اس کے نوز کے اندر ہی تھا جس طرح کہ مگ ٹوئنٹی وان کا ہے چائنیز نے کیا کیا کہ اس کو موڈیفائی کیا اور اس کے اندر ایک نوز کون ایڈ کیا اس کے بعد انہوں نے اس کے ائر انٹیکس جو تھے وہ سائٹس پہ ایڈ کیے اس کا فیوزل آج تھوڑا سا لمبا کیا اس کے جو ونگ روٹس تھے ان کو سٹرانگ کیا اور اس جہاز کو انہوں نے نام دیا کیو فائف کا پاکستان ائر فورس نے جب اس جہاز کو پرچیز کیا تو اس کو نام دیا اے فائف کا یعنی کہ اٹیک فائٹر گراؤنڈ فورسز کے لیے کلوز ائر سپورٹ دیتا تھا ایف سکس سے زیادہ یہ ویپنز لے کے جا سکتا تھا اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو اس کے دس ہارڈ پوائنٹس تھے اس کی یہ خاص بات تھی اس کو جب چائنہ نے بنایا تھا تو انہوں نے اس کو اپنے نکلئر ویپنز کی ڈیلیوری کے لیے بھی بنایا تھا اس جہاز کے فیوزل آج کے اندر ایک ویپنز بے تھا جس کے اندر صرف ایک بومب آ سکتا تھا اس وقت کے مطابق صرف ایک بومب آ سکتا تھا آپ زیادہ بھی رکھ سکتے تھے لیکن چائنہ نے اس کو ایسے ڈیزائن کیا تھا کہ چائنہ کا ایک نکلئر ویپن جو تھا اس کے اندر فٹ آ سکتا تھا اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب پاکستان نے اس کو لیا ٹھیک ہے اس وقت پاکستان نے جب لیا تھا اس کو تو اس وقت پاکستان اپنے نکلئر ویپنز ایف سکسٹین کے ذریعے سے ڈیلیور کر سکتا تھا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان ایر فورس اپنا نکلئر ویپنز جو ہے وہ اس کے ذریعے سے بھی ڈیلیور کر سکتی تھی ہمارے پاس اس وقت میزائلز بھی تھے ایر فورس کے ذریعے سے جو نکلئر ویپنز ڈیلیور کرنے کی جو فسیلیٹی تھی وہ F-16 کے پاس بھی تھی اور A-5 جہازوں کے پاس بھی تھی پاکستان نے ٹوٹل 54 A-5 جہاز جو تھے وہ چائنہ سے پرچیز کیے تھے فیبری 1983 کے اندر A-5 جہازوں کی ڈیلیوری پاکستان ایر فورس کو سٹارٹ ہو گئی تھی اور تقریباً یہ ایک ڈیلیوری 11 ماہ جاری رہی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تھا مگ 19 ہی اس لیے اس کے اندر دو انجنز لگے ہوئے تھے پاکستان ایر فورس نے اس کے اندر بھی کافی زیادہ موڈیفکیشنز کی اس کے اندر انہوں نے ویسٹن ویپنز جو تھے ان کو انسٹال کیا جس کے اندر ڈیورینڈل رنوے بسٹنگ بومز تھے انگائیڈڈ راکٹس تھے اس کے بعد پاکستان ایر فورس نے اس کے اندر فرانس کے بنے ہوئے ایر ٹو ایر میزائل میٹرا 550 جو تھے ان کو بھی انسٹال کیا امریکہ کے ایم 9 سائیڈ وائنڈرز کو بھی اس کے ساتھ انڈیگریٹ کیا اور کچھ چائنیز ویپنز جو تھے ان کو بھی اس کے ساتھ لگا کے رکھا پاکستان نے سب سے پہلے ان جہازوں کو اپنی رفیقی ایر بیس کے اوپر رکھا تھا یہ رفیقی ایر بیس جو ہے یہ شور کورٹ کے اندر ہے سب سے پہلے چھ جہاز جو تھے وہ پاکستان پہنچے اس کے کچھ دن کے بعد پھر چھ جہاز پاکستان پہنچے اس طرح پاکستان نے تقریباً 11 ماہ کے اندر جو ہے 54 جہازوں کو اپنے اندر انڈکٹ کیا شروع شروع میں پاکستان ایر فورس کو کافی زیادہ پرابلم زمی اور کچھ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ان ایکسیڈنٹس کی وجہ سے پاکستان ایر فورس نے چائنہ کی جو ایجیکشن سیٹ تھی اس کو نکالا اور اس کے اندر پھر پاکستان نے اپنے جو ٹرسٹڈ مارٹن بیکر ایجیکشن سیٹ تھی اس کو انسٹال کیا ان جہازوں کے ساتھ جو ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے جب وہ ان کو انیلائز کیا گیا تو یہ پتا چلا پاکستان ایر فورس جو تھی وہ اس وقت ایف ٹی سکس جہاز کو یوز کر رہی تھی اپنے پائلٹس کو ٹرین کرنے کے لیے فور اے فائیو یعنی کہ اے فائیو کے لیے جو پائلٹس پاکستان نے ٹرین کرتا تھا وہ ایف ٹی سکس جہاز کو یوز کر تھا ان کی ٹریننگ کے لیے بیسیکلی تھا وہ بھی مک نائنٹین کے اوپر بیس ہی یہ بھی مک نائنٹین کے اوپر بیس تھا اس وجہ سے جو تھا وہ ایف ٹی سکس کو چوز کیا گیا اے فائیو کے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے لیکن ایف ٹی سکس اور اے فائیو کے اندر بہت بڑا ڈیفرنس تھا اور وہ ڈیفرنس یہ تھا کہ ایف ٹی سکس کا جو تھرس ٹو ویٹ ریشو تھا وہ پوائنٹ ایٹ تھری تھا اور جو A5 کا Thrust to Weight ratio تھا وہ صرف 0.68 تھا اس کی وجہ سے جب پائلٹ FT6 کے اوپر اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کرتا تھا اور A5 کے اوپر کنورٹ ہوتا تھا اس کی وجہ سے پائلٹ A5 کو بھی تقریباً FT6 کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا اور اس کو اس طرح سے منور کرنے کی کوشش کرتا تھا جس طرح سے FT6 کو منور کیا جاتا ہے لیکن دونوں کے Thrust to Weight ratio میں بہت زیادہ ڈفرنس تھا اس وجہ سے جو تھے کافی زیادہ ایکسیڈنٹس ہوئے پھر پاکستان ائر فورس نے اس کو چینج کیا دوسری یہ چیز کہ FT6 کی کوئی نوز تو تھی نہیں اور A5 کی نوز تھی اس وجہ سے جو اس کا فرنٹ سیکشن تھا جو اس کی نوز تھی A5 کی وہ کافی زیادہ ہیوئر تھی FT6 سے اور A5 کو زیادہ پاور چاہیے ہوتی تھی منور کرنے کے لیے لیکن A5 کے پاس اتنی زیادہ پاور نہیں تھی کیونکہ دونوں کے انجن سیم تھے لیکن پاکستان ائر فورس نے اس مشکل کے اوپر بھی اور کم کیا اور الحمدللہ پاکستان ائر فورس نے اس جہاز کو کافی اچھے طریقے سے اڑایا اس جہاز کا لاسٹ بیٹ جو تھا وہ پاکستان ائر فورس کے اندر 2002 کے اندر انڈکٹ کیا گیا جب امریکہ نے پاکستان کے اوپر F16 کی پابندیاں لگائیں تو پاکستان ائر فورس نے یہ سوچا کہ اس جہاز کو زیادہ مزید انڈکٹ کیا جائے پاکستان ائر فورس نے اپنے کچھ افیشلز دوبارہ چائنہ بھیجے اور اس جہاز کے جو نئے ورجنز تھے ان کو انہوں نے سٹیڈی کیا آپ کو پتا کہ پاکستان ائر فورس کا مراج کے ساتھ کتنا زیادہ پیار ہے پاکستان ائر فورس نے اس عرصے کے دوران جو ہے وہ آسٹریلیا کے کچھ پرانے مراجز جو تھے وہ خرید لیے مراجز دیفینیٹلی اس جہاز سے بہتر تھے اس جہاز سے زیادہ پیلوڈ اٹھا سکتے تھے اور اس وقت تک پاکستان ائر فورس نے اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا بلکہ اس کی فرس فلائٹ بھی آئی بلیو کہ ہو چکی بھی تھی اس کے جو نئے ورجنز تھے ان کی نوز کے اندر چائنہ نے لیزر رینج فائنڈر بھی لگا دیا تھا جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیزر گائیڈڈ بوم جو تھے یہ بھی یہ پھینٹ سکتا تھا لیکن پاکستان نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی اپگریڈز ہیں ان کی بجائے پاکستان ائر فورس جو ہے وہ پوری توجہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اوپر ہی دے گا کوئی ریڈ آر نہیں ہوتا تھا ان کے اندر بسیکلی وہی مگ نائنٹین والی ٹکنالوجی تھی یہ اس کا لاس سکوارڈرن جو تھا وہ پشاور میں تھا سکوارڈرن 26 تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی اس اے فائب جہاز کی یہ جہاز بہت زیادہ دیر تو پاکستان ائر فورس کے ساتھ نہیں رہا لیکن جتنی بھی دیر رہا اس نے پاکستان ائر فورس کو اچھا سرف کیا اور پاکستان ائر فورس کی جو ایک خاص قسم کی ریکوائرمنٹ تھی اس کو اس نے پورا کیا تو دوستو یہ تھی اے فائب کی کہانی پاکستان ائر فورس کے اندر ہوپلی آپ کو اچھی لگی ہوگی تینکیو اللہ حافظ